منظور ساتھ کی امی کو مہینے کا خرج دیتا ہے آسوا کہتی ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کبھی دس سے گیارہ نہیں ہونے دی منظور کہتا یہ میرا فرض ہے سب کچھ کرنا اس لئے میں آتا نہیں کہ آپ شکریہ ادا کرتی ہیں منظور پوچھتا پھر آپ نے ڈولی کی شادی کا کیا سوچا ہے سارا رو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مرنے کی بات کیوں کی ادیل کان پکڑ کے معافی مانگتا ہے اور کہتا مجھے معاف کر دو سارا کہتی ہے میرا ادیل گفر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا ہم نہیں جاتے ادیل کہتا ہے میں نے امی کو بھی کہہ دیا اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں میں اپنا پلان کینسل نہیں کروں گا میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا جہاں پر صرف ہم دونوں ہوں اور کوئی نہ ہو آسوا کہتی ہے میں کیلی ہو جاؤں گی اس لئے میں پہلے اپنے گرزانک کو لانا چاہتی ہوں پھر ڈولی کو رقصت کروں گی منظور کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے ہو جائے گا ادیل اور زارا اپنی ہنیمون کے لیے ساری شاپنگ کر لیتے ہیں احمد کہتا ہے رستہ صافت مریمی سو گئی ہے ادیل کہتا ہے ابو میرا آپ نے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دیا ہے احمد کہتا ہے جب تک میں زندہ ہو میں کبھی زارا کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا ادیل اور زارا ہیرپورٹ کے لیے نکر رہے ہوتے ہیں فریدہ ادیل پر آیتل کرسی پڑھ کے پھوک دیا لیکن زارا پر نہیں ادیل زارا سے پوچھتا ہے کیا بات ہے تم خوش کیوں نہیں ہو زارا کہتا ہے کوئی بگر پہ خوش نہیں تھا مومانی نے آپ کے اوپر آیتل کرسی پڑھ کے پھوکی لیکن میرے اوپر نہیں ادیل کہتا ہے لو میں آپ پڑھ کے پھوک دیتا ہوں فریدہ کہتا ہے ادیل اور زارا واپس کب آئیں گے احمد کہتا ہے ابھی تو وہ ائرپورٹ بھی نہیں پہنچے ہوں گے اور تم آنے کا پوچھ رہی ہو ماہی میرہا کو کہتا ہے تم اپنے ڈاکو سے کب ملوا رہی ہو میرہا کہتا ہے آپ اس کی انسلٹ کریں گے اس لیے میں نہیں ملوا سکتی ماہی کہتا ہے یہی ہے نا اس کا نمبر اب ٹھیک ہے میں خود مل لوں گی ادیل اور زارا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے زارا اور ادیل کو ہسپٹل میں لائے جاتا ہے ادیل کو زارا سے زیادہ چھوٹے آئی ہوتی ہیں اور بہوش ہوتے ہیں دونوں سروت زارا کا نام لیتی ہے اسوا کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ڈولی ان کی بات نہیں مانتی ڈولی کہتا ہے ابو کی منظور انکل کے ساتھ پارٹنرشپ تھی وہ پیسے دے کر احسان نہیں کرتے ادیل کا دوست احمد کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے انکل ابھی تک ادیل ہوگے ائرپورٹ نہیں پہنچے احمد کہتا ہے ٹھیک ہے میں کول کر کے پوچھتا ہوں احمد کہتا ہے کہ ادیل اور زارا اب تک ائرپورٹ نہیں پہنچے ریدہ کہتا ہے کہ ان سے بھی میرا بچہ لاکر مجھے دو میں پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ نہ بھیجو ان کو حمد اور احمد ہر جگہ دیل اور زارا کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتے زارا کو ہوش آتی ہے تو وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کسی اپنے فیملی میمبر کا نمبر لکھوائیں تو وہ ساتھ کا نمبر لکھوا دیتی ہے پولیس آتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ علیہ اور زارا کس ہسپٹل میں ہیں آ کے ان سے ملنے